ویلکم ٹور ناظرین سامین اکرام امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ہم سب کے دنیا پہ ہمارے ملک کے رحمت فرمائے دارگزر اور افور فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں امرے صالح کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کے ساتھ ہی آپ سے میں اپنے چینل آبد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آن یوٹیوب کے لئے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ویو اور لائک کریں شیئر کریں میکسیم تاکہ یہ قانونی معلومات سب لوگوں تک پہنچیں ان کو حاصل ہوں کبھی کوئی ضرورت پڑتی ہے کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا سطحی علم ان کے پاس ہونا چاہیے قانون ان کے لئے کیا دادرسی مہیا کر سکتا ہے اور ادادرسی حاصل کرنے کے لئے کیا طریقہ کار اتیار کرنا پڑے گا سیول پرسیجن کورٹ پر بات ہو رہی ہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے گراؤنڈز فار ریجیکشن آف پلینٹ وجوہات ہماری درخواست کی واپسی کی کہ کیوں واپس ہوئی ہیں کن وجوہات کی بنا پر ہماری درخواست جو ہم نے دائر کی ہے مقادمہ دائر کی ہے پلینٹ جو ہم نے عدالت میں دی ہے دادرسی کے لئے کیوں واپس ہوئی ہے کیوں ریجیکٹ ہوئی ہے تو قانون کہتا ہے کہ آپ کی اس پلینٹ میں یہ یہ کمی بیشی رہ گئی ہے اس کو پورا کریں یہ غلطیاں رہ گئی ہیں ان کو دور کریں تو تب آپ کی دادرسی جو آپ نے کلیم کی ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی تو اس کے لئے آرڈر سیون رول الیون سی پی سی ہماری رہنمائی کرتا ہے تو آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ یہ بیفور دا ججمنٹ فازل جج عدالت اپنا فیصلہ ججمنٹ انونس کرنے سے پہلے آپ کی درخواست جینون ریزن کی بنا پر واپس کر سکتی ہے اس کے لئے اپلینٹ کین بی ریجیکٹڈ ایٹ اینی سٹیج آف دا سوٹ اینڈ ایون بائی اپلیٹ کوٹ اگر اپلیٹ کوٹ میں بھی ہے تب بھی ریجیکٹ ہو سکتی ہے ایٹ میں ایون ریجیکٹڈ آفٹر دا کنکلوجین آف دا ٹرائل بٹ بیفور دا ججمنٹ ٹرائل کے نتائج سامنے آنے کے بعد مگر ججمنٹ انونسمنٹ سے پہلے آپ کی ریٹن ہو سکتی ہے وہ پلینٹ درخواست واپس ہو سکتی ہے اس کے لئے ریجن جو ہیں وہ فازل جج عدالت اس پہ رائٹ ڈاؤن کریں گے تو وہ ریجنز کیا ہے یا اس میں آپ نے ایڈیشنل فیس کوٹ بھی لگائی ہوئی ہے یا پروپر سٹیمٹ پیپر پہ آپ نے اپنی وہ پلینٹ نے دی کوٹ فیس اداہ رہی کی ڈاؤنس گیونڈ آرڈر سیونڈ روڈ الیونڈ آف ڈا کوڈ آف سیول پروسیجر پار ایڈیکشن آف پلینٹ کہ اس میں آپ نے کاز آف ایکشن نہیں لکھا وجہ آنات بیان نہیں کی جو آپ رلیف کلیم کر رہے ہیں دادرسی کے لیے جو آپ دادرسی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ انڈر ویلیوڈ ہے وہ مناسب اور پراپر طریقے سے ویلیوڈ نہیں ہوئی اس کی دادرسی اتنی بنتی ہے اتنی ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے پلینٹیف آن ریکوائرمنٹ آف دا کوڈ ٹو کریکٹ دا ویلیویشن ویڈن آٹ ٹائیم ویچیس فکس بائی دا کوٹ فیلس ٹو ڈو یا جو وہ مدعی ہے اس کو عدالت نے کہا ہے آرڈر کیا ہے لکھا ہے تبھی آپ اتنی وقت کے اندر اندر اس غلطی کو دور کریں اور وہ دور نہیں کر پاتا ہے مدعی اس ٹائم فریم کے اندر رہتے ہوئے جو عدالت نے اسے اجازت دی ہے ٹائم علاق کیا ہے اس کے اندر اندر رہتے ہو اپنی اس پلینٹ کی کریکشن نہیں کر پاتا ہے تو وہ پلینٹ وہ درخواست آپ کی جو مدعی کی درخواست واپس ہو جائے مختبر کی یا مناسب سوفیشنٹلی ستم پیپر پہ جو درخواست داہر نہیں کی گئی اجنہ میرا یہ کہ رٹھی جو کام ceğ منصفalities پھپر کے اندر رہتے ہو رہےaroo ہے پاں پیپر ستم پیپر İNSو فیشنٹلی ستم پیپر یود پہ别 ہے ستم پیپر becomes an insufficiency failing at the plaintiff on being required by the court court warrantee kiaq irizkoաب stamp sufficient stamp paper monde have to payين supply the increase your stamp paper within a time to be fixed by the code fails to do وہ نہیں کر پاتا تب بھی وہ reject ہو جائے گی value اس نے پرابر سے لکھی ہے مگر جس پیپر پر لکھی ہے جو کوٹ کے پیپر ہیں requirement code کی سٹیمٹ پیپر اس پر نہیں پرابر لی لے وہ value سٹیمٹ پیپر جو ہے insufficient value کا ہے تو تب بھی وہ reject ہو جائے گی یا پھر time barred where the suit appears from the statement in the plan to be barred by any law یا جو وہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے دادرسی کے لیے relief کے لیے claim کیا گیا ہے وہ time قانونی کسی بھی law کے تحت ختم ہو چکا ہے تو وہ درخواد واپس ہو جائے گی reject ہو جائے گی یہ reasons ہو جائے گی اس کے لیے میں آپ کو کس ریفرنس دوں گا ایک PLD 1968 کراچی کا ہے page 107 the court can also reject plane saw moto saw moto ہر انسان کو آدمی کو پتا ہے کہ وہ جو بندہ خود action لیتا ہے سوچ کے جو بندہ جج نے saw moto action لے لیے کہ جب عوام یا relevant agencies proper staff ہدارے کام نہیں کر رہے تو وہ قانون پھر اس کو آج خود saw moto action لیتا ہے اس کے لیوہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کی جو plane جمع کروائی ہے درخواست دیئے اس کا کچھ حصہ reject بھی ہو سکتا ہے rejection of plane in part court cannot reject the plane in part کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا مگر یہاں پہ اس نے لکھا ہے court cannot reject plane in part indian law revenue page 29 all india page 305 اب میں بتاؤں گا آپ کو اس order 7 اور rule 11 کا مقصد کیا ہے object وہ ایک case reference کی حوالے سے بتاتا ہوں case 2004 CLJ page 172 the object of order 7 rule 11 is that the incompetent suits should not be allowed to further incompetent legal proceedings کہ اس order 7 rule 11 کے تحت incompetent suit یعنی کہ نقص والے مقدمات جن میں کمی بیشی ہے discrepancy ہے کسی بھی وجہ سے جو قانون کی requirement پوری نہیں کر رہی وہ درخواست تو وہ آپ کے درخواست ریجیکٹ ہو سکتی ہے یہ تھا مراز کا مضوع امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی کمی بیشی کریں گے اپنی درخواست میں تو ہماری جو درخواست ہے کسی بھی سٹیج پہ before the announcement of judgment وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے وہ کس سیون رول الیون بھی ہے رول ٹین بھی ہے سیویل پروسیزل کوڈ اپنا کیا رکھئے گر اللہ حافظ